اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرا نام ملک ریحان پاشا ہے میں گورنمنٹ اردو ہی سکول انشفر سرا میں ایک معلم ہوں آج میں خوش خصمت سمجھتا ہوں کیونکہ مجھے آج ایک ایسا موقع دیا گیا ہے جس میں گاندی جی کی تاریخ بیان کی جائے اس سے قبل میں وہ نظم کو یاد دلاتا ہوں جو اقبال نے پہلے کہہ چکے تھے سارے جہان سے اچھا ہندو ستا ہمارا ہم بلولے ہی اس کے ایگل ستا ہمارا وہ یاد ابھی سب کے دلوں کی دھڑکنوں کی آواز بن چکی ہے اور گاندی جی گجرات کے کانٹے دار علاقے پور بندر مقام پر گاندی جی نے پیدایشی گاندی جی کی اور دو اکٹوبر اٹھارہ سو ساٹھ پر نو میں ان کی پیدایشی اور ان کی ماں کا نام پتلی بائی تھا اور باپ کا نام کرمچندر گاندی تھا ایک ایسے عزیز نہایت مذہبی اور وطن پرست تھے دونوں لوگ اور گاندی جی کو سادگی بہت پسند تھی گاندی جی کو بہت سادگی پسند تھی اس لئے ان کو سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ گئے تھے سمپل لیونگ اینڈ ہائی تھنکنگ گاندی جی اور ہمیشہ گاندی جی سج بولا کرتے تھے سج بولنے والوں کی طرف بہت دیکھ کر خوش ہوا کرتے تھے کیونکہ ان کا مقصد ہی تھا سچائی میں بھلائی ہے اور اس کے بعد انہوں نے جنوبی آفرخہ میں جا کر وقالت کے ڈگری حاصل کی وہاں پر لوگوں میں ایک کالے اور گوروں کا نصر کا رنگ کا ایک انتیاز تھا وہ انتیاز کو انہوں نے مٹا کر لوگوں کو سب کو کالے بھی ایک گورے بھی ایک ہم سب ایک انسان کا نعرہ لگا کر ہندوستان کو آئے تھے انہوں نے اور ان کا ایک اہور اہم نعرہ تھا کرو یا مرو ان کا اہم نعرہ تھا یہ اس کے بعد آزادی میں انہوں نے جوار لان لے وہ پنڈی جوار لان لے وہ مولانا بھول کلام آزاد ان کو سب کو ساعت لے کر ہندوستان کی آزادی مچھ رہے اور ان کا مینہ تیار تھا گانڈی جی کا اہم سا ستیہگرہ اور شراب نوشی پر پابندی لگانا شراب نوشی نہیں کرنا ان کا اہم مقصد تھا اور انہوں نے انگریزوں کے خلاف ڈانڈی مارچ میں ایک تحریک کر کے نمک ستیہگرہ کیا تھا وہ آج بھی ان کی تحریک ان کے لفظوں اور ان کے باتوں سبوں کے دلوں میں محصر ہیں اور ہندوستان چھوڑو تحریک میں گانڈی جی نے سب سے پہلے بیڑھ چاہ کر حصہ لیا تھا اور گانڈی جی کو ہندوستان میں ہندو مسلم کو دو آنکھ سمجھتے تھے ایک آنکھ ہندو اور ایک آنکھ مسلم کر کے سمجھتے ہمیشہ ایسے پیار و محبت میں رہتے لوگ دیکھ کر ان کو شہشدر ہو جاتے کتنی اچھی ان کے پاس مذہبی روایات تھیں اور باپو جی کہتے ہیں اس کے بعد شراب نوشی پر پابندی لگائی تھی اس لئے دو اکٹر بر کے دن گانڈی جہنڈی کے موقع پر پورے شراب کے دکان بند رہتے ہیں گانڈی جی کی آرزو تھی ہندوستان دلوں سے بھی پاک ہے اور ہر چیز سے بھی پاک ہے کر کے اور گانڈی جی کو بابا آدم کہتے ہیں فادر آف نیشن گانڈی جی اس کال لے دا فادر آف نیشن بابا آدم کہتے ہیں اور گانڈی جی ہمیشہ اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ کر کے کہتے تھے اور تم وہ دنیا میں دیکھ تہ رہ جاؤ گے گانڈی جی لوگوں سے کہتے اپنے آپ میں تبدیلی لاؤ کر ہندوستان میں ایک نئی تحریک اور نیا ہندوستان بناو کر کے اور اس کے بعد گانڈی جی ہمیشہ ہمیشہ صحت پاکی صفائی اور ستیا اہمسہ اس پر پابند تھے لوگ بھی ان کے باتوں کو سن کر پابند ہوا کرتے تھے ایک ایسے انسان جو میں سمجھتا ہوں کہ ہندوستان میں گانڈی جی جیسے انسان بہت کم ہوئی اور ہم گانڈی جی کے جو اصول ہیں ان کے خوانی نہیں ان کو اپنا کر ہم ایک اچھے شہری اور اچھے ایک ہندوستانی بن سکتے ہیں لوگوں گانڈی جی کے راستے پر چل کر ان کے بتاہ رہے طور طریقوں پر چل کر ہم بھی ایک اچھے ہندوستانی ان تھی ایک ناتو رامگوڑ سے جو خددار تھا انہوں نے گانڈی جی کو گانڈی جی کو مار لالا اور گانڈی جی تو چلے گے لیکن گانڈی جی کے جو باتیں ان کے حصول ان کے خانون ہمارے دلوں میں ابھی تا خیامت تک زندہ باقی رہیں اتنا کہتے ہو اپنا میں وقت کو ختم کرتا ہوں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ بلیس افسی موسیقی موسیقی